السلام علیکم وارمت اللہ وبرکاتو امید کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل ڈیلائٹ فلڈ ڈیشز میں امید کرتی ہوں سارے بیورس خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے میٹھیٹی کیا جسے کونڈے بھی کہتے ہیں جو ہم رجبول مرجب کے مہینے میں بناتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم وزیٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بل آئیکن کو کلک کریں سب سے پہلے ہم میدہ لیں گے دو کپ میدے کو چھان لیں گے میدے کو چھاننا لازمی ہے سوجی لیں گے ایک کپ شگر پاوڈر ایک کپ الائچی پاوڈر ہاف ٹی سپون کھپڑا ایٹ کیا ہے پیسا ہوا 3 سے 4 ٹی سپون اب ہم اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں گھی ایٹ کریں گے 4 ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس گھی نہ ہو تو میں نے اس میں کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے 4 ٹیبل سپون آئل ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں تل ایٹ کریں گے وائٹ تل ایٹ کیے میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون اب ہم اسے مکس کر لیں گے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ہم ملک سے آٹے کو گون دیں گے ملک جو لیا ہے وہ میں نے نیم گرم لیا ہے آٹے کو جو ہم نے گوننا ہے وہ سکت آٹا گوننا ہے نرم آٹا ہم نے نہیں گوننا ہے اس طرح سے ہم آٹے کو گون لیں گے بہت اچھی طرح سے ملک کریں گے تقریباً 10 سے 12 منٹ لگے تھے مجھے آٹا گوننے میں اچھی طرح سے ملک کرنے کے بعد آٹے کو ہم مکیاں مال لیں گے بہت اچھی طرح سے آٹا ہم نے سک گوننا ہے ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے جب ہمارا آٹا گون جائے گا 30 منٹس کے لیے آٹا ہم نے اسے کور کر کے رکھ دیں گے 30 منٹس کے لیے 30 منٹس ہو گئے ہیں اب ہم آئل گریس کر لیں گے بیلن پہ بھی آئل گریس کریں گے ہاف آٹے کو ہم ابھی لیں گے ایک پیڑا بنا لیں گے بڑا سا اس طرح سے پیڑا بنا لیا ہے اب ہم اسے بیل لیں گے بہت بڑی سی روٹی بیل لیں گے ہم بیلنے کے بعد گلاس لے لیں یا آپ کے پاس جو بھی سرکل میں کپ ہو یا کٹر ہو تو اس طرح سے ہم اسے سرکل شیپ بنا لیں گے اب ہم ٹکیوں کو اس طرح سے نکال دیں گے جو آٹا رہ جائے گا دوبارہ سے اس کا پیڑا بنا کے دوبارہ سے ٹکیا ریڈی کر لیں گے ہم نے یہ جو بیلنا ہے نہ ہی زیادہ موٹا ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے اگر پتلا ہوگا تو وہ کڑک ہو جائے گی اگر موٹا ہوگا تو ہماری جو ٹکیاں ہیں وہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی میں نے اس طرح سے تمام ریڈی کر لیے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے میڈیم فلیم پر ہم نے فرائے کرنا ہے ایک سائٹ سے تقریباً ایک سے دو منٹ میں فرائے ہو جائیں گی میڈیم فلیم پر جب ایک سائٹ سے فرائے ہو جائے گی تو ہم سائٹ چینج کر لیں گے دوسرے سائٹ سے براؤن کریں گے ٹکیاں ہماری فرائے ہوگی ہیں اب ہم اسے نکال دیں گے نکالنے کے بعد کچھ دیر تک ہم بھار رکھیں گے تاکہ یہ سکت اور کڑک پچھی لگتی ہیں تو سکت ہو جائیں گی اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیے آپ سب بنائے اور کمیٹ سے بتائیں کہ میٹھی ٹکیاں کیسی بنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ